نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستوں چین جیسے دیش سے کیسے نپٹا جائے پہلے امریکہ اور اب روس جیسے دیش سے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں بلکہ روس نے تو ایک قدم آگے ہی بڑھا لیا ہے اس سے پہلے کی چائنیز راسترپتی شی جیمپنگ آدیس دیں روس کے ساتھ بھی گلوان گھاٹی کی جیسی ہنسہ کرنے کا لیکن اس سے پہلے ہی روس نے ایک پرمانو حملے کی چیتاونی جاری کر کے چین کی نص مہیداب دی ہے کیا کیا ہے روس نے اور کیسے چین پوری طریقے سے دہشت میں آیا ہے سب کچھ ڈیٹیل سے بتاؤں گا میرے ساتھ آپ اس ویڈیو میں ان تک بن رہے گا ہر چیز پروف کے ساتھ آپ کو ملے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دو کہ چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہے کیونکہ ہم پانچ لاکھیں بہت زیادہ قریب پہچ چکے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولے گا تو دوستوں روس نے اچانک ایک بہت بڑا اعلان کیا اور اس اعلان نے پوری دنیا کو چھوکا دیا ہے آپ اس گھنے پر دیکھئے دراصل روس نے اعلان کیا ہے کہ اب اس کی زمین پر کسی بھی پرکار کی مسائل اٹیک یعنی کہ چاہے وہ نیوکلئر ہو چاہے نون نیوکلئر ہو چاہے وہ چھوٹی مسائل ہو چاہے بڑی ہو چاہے بیلسٹک ہو چاہے نون بیلسٹک ہو اگر کسی بھی پرکار کی مسائل چاہے پرکشن کے دور آنے کیوں نہ گری ہو اس کی زمین پر آ کر گرتی ہے تو روس ان حملوں کو پرمانو حملہ ہی مانے گا اور ان کا جواب بھی اپنی نیوکلئر مسائلوں سے یعنی کہ پرمانو بموں سے ہی دے گا اور یہ بہت بڑا خطرہ مانا جا رہا ہے اور یہ چائنا کے لیے ہی سپیشل دھمکی بتائی جا رہے ہیں جو روسی سینہ نے جائری کری ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل اس کے تین مین کارن بتائی جا رہے ہیں کہ روس نے یہ اعلان جالے کیا ہے اور تینوں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اب سے کچھ دن پہلے آپ اس کن پر دیکھئے چائنا نے اپنی ڈونگ فینگ ایک جو نیوکلئر مسائل ہے اس کا پرکشن کیا تھا اور اس پرکشن سے روس کو ایڈر لگا کہ کہیں چائنا اسے بولی کرنے کے لیے اس کی سیما کے پاس بھی کچھ مسائلوں کے پرکشن نہ کرنے لگ جائیں اور اس لیے چائنا کو پہلے ہی چائنا کی نصد دبانے کے لیے اس نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ اگر اس کے پاس یا روسی سیما پر کوئی پرکشن والی مسائل بھی آ کر گڑتی ہے تو اس کا جواب وہ پرمانو مہتیاروں سے دے گا دوسرا قارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ روس کے سہیوگی دیش جو میڈل ایشیا میں رہتے ہیں جیسے کہ کجاکستان ہو گیا کرگستان ہو گیا تجاکستان ہو گیا ان دیشوں کے ساتھ بھی ان کی جمین بھی کب جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا چائنا اور ان کی جمینوں پر اپنا دعویٰ ٹھوک رہا تھا اور یہ دیش بھاگے گئے رشا کے پاس اور رشا ہمیشہ انہیں پروٹیکٹ کرتا آیا ہے تو یعنی کی چین کو دھمکانے کے لیے کہ آپ ان دیشوں کے ایک طریقے سے قریب بھی مجھ جائیے گا یہ کرنے کے لیے رشا نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے کیونکہ اور کہیں دیشوں میں آپ کو اس طرح کی جو پولیسی پرمان ہوتے اور پر نہیں ملے گی کہ آپ کسی دیش بیلیسٹک مسائلوں سے حملہ کر دیں چھوٹی موٹے مسائلوں سے بھی حملہ کر دیں تو آپ کو جواب پرمانوں بھوموں سے ہی ملے گا تیسرا جو مین کارنیوں بتا جا رہا ہے کہ اب چائنہ دیرے دیرے تھٹرن کرنے لگا تھا خود رشا کو جیسے کہ اس کے ولادی وہ سطوک شہر پر اپنا دکھانے کوشش کری تھی چائنہ نے کہ یہ شہر کبھی ہمارا تھا لیکن روس نے ہم سے ہتھیا لیا اور رشا کو بھی یہ ڈر تھا کہ چین اپنے لگوگ سبھی پڑوسی دیشوں کے ساتھ بھیڑ چکا ہے صرف رشا ہی بچا تھا تو کہیں رشا کے ساتھ بھی جیسے کہ بھارت کے ساتھ ہوا گلوان گھاٹے کے انساء اور اسے بھارت کو اپنے شینکوں کی شادت دینی پڑی روس وہ نہیں چاہتا تھا اور وہ پہلے ہی سطر ہو گیا اس لئے اب روس چین سے پہلے ہی چین کو دھمکانے کی پرکیریا شٹارٹ کر چکا ہے چین کو دھمکانا شروع کر چکا ہے پروانو بموں کی دوار اور آنے والے سمیم میں اور بھی دھمکیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں رشا کی طرف سے چین کو کیونکہ روس بلکل الگ دیش ہے وہ ایسے نہیں کام کرتا کہ چین سے دھمکی دے جائے گا اور وہ چوب بیٹھا رہے گا رشا ہمیسا اگریشن کی پولیسی پر کام کرتا ہے انہیں کی موتوڑ جواب کی پولیسی پر اور چین کو رشا سے بھڑنا بہت زیادہ بھاری بھی پڑ سکتا ہے لیکن پھر بھی چینہ پیچھے نہیں ہٹنے والا کاجہ رہا ہے کہ آنے والے سمیم میں چینہ اور رشا کے بیچ میں بھی کچھ konflikt دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ کی جب سے ڈیلیوری روکی ہے رشا نے چینہ کو چینہ اور زیادہ اگریسیو ہو گیا ہے چینہ کے جو مکپتر ہیں یعنی کی جو چینیز کمیریشن پارٹ سرکار کے دوارہ چلائے جا رہے جو نیوز پیپر ہیں اس میں اینٹی رشیہ جو آرٹیکلز ہوتے تھے اور تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور آنے والے سمیم میں چینی سرکار رشیہ کے خلاف بھی کچھ ایکشن لے سکتی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے روس بھی اپنی تیاریوں میں لگ گیا ہے اور چین کو اسی کی بھا سمیانی کی دھمکانے والی بھا شاہ میں اس کو سبک سکھانے کی کوشش رشیہ میں لگا پڑا ہے رشیہ تو آپ کو یہ کیسی پولیسی لگی جو رشیہ نے ابھی انٹریڈیوز کے نیوکلر پولیسی کیا بھارت کو بھی ایسی پولیسی پر کام کرنا چاہیے کمیٹ کرنے کے جورو بتائے گا ساتھ ہی کیا رشیہ کا چین سے نپٹنے کا طریقہ صحیح ہے یہ بھی کمیٹ کرنے کے جورو بتائے گا ساتھ ہی آپ چلتے ہیں آج کے کوششن آور پر تو کل کا سوال تھا کہ سیدھائی سینہ کے خلاف امریکہ کے طرف سے کون سے لڑا کے لڑے تھے اس کا جواب تھا کرد لڑا کے اور بہت سے لوگوں نے اس کے صحیح جواب دیئے ہیں آپ ان کے نام اسکین پر دیکھ سکتے ہیں آج کا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پرمانو بم کون سا ہے اس کا نام کیا ہے کمیٹ کرنے کے مجھے جرور بتائے گا تو فیلال اس وڈے میں نئے ویڈیو دہنے کے بہت سے دہنے بات تینکیر میں سوالچنگ ویڈیو